بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں نے امیز وقاس آج کی ویڈیو کے اندر ہم ٹی سی سی تھرٹی سکس کا جو سلیبس اور پیٹن ہیں وہ یہاں پر دیکھیں گے اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹیکنیکل کیریڈ کورس کی جو اپلائی کرنے کی ڈیٹ ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیگی تھی کہاں تک ایکسٹینڈ ہوئی ہے اور کیا ابھی بھی آپ اولین اپلائی کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے اور ٹی سی سی کے جو ٹیسٹ ہے پریلی میری ٹیسٹ وہ کس ڈیٹ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ بھی ہم یہاں پر اسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ پاکستان آرمی کی جو افیشل ویب سیٹ ہے جہاں پر کہتے ہیں پاک آرمی ڈبلی ڈبلی ڈوٹ جوائن پاک آرمی ڈوٹ گو ڈوٹ پی کے وہاں پر جائیں گے تو یہ آپ کو نوٹیفکیشن وہاں پر دیکھنے کو ملے گا جہاں پر لکھا ہوا ہے جی ریجیسٹیشن کی جو ڈیٹ ہے وہ افیشلی ایٹین دیسیمبر سلے کا ٹو فیب تک تھی لیکن بعد میں ایکسٹینڈ کر دی گئی وہ بھی آپ کو ایڈوٹائزمنٹ میں دکھا دیتا ہوں اور اس میں پریلی میری ٹیسٹ کا جو یہاں پر دکھا ہوا ہے کہ بیس مارچ سے یہ سٹارٹ ہو رہے ہیں اور ٹونٹی سکس اپریل تک یہ ٹیسٹ چلتے رہیں گے تو جنہوں نے بھی اپلائی کیا اگر ان کی رول نمبر سلپ آگیا تو اس پر ڈیٹ مینشن ہوگی اگر نہیں آئی رول نمبر سلپ ابھی تک پینڈنگ میں ہے تو وہ اپروو ہو جائے گی اس کے بارے میں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم چلتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ پہ تو سب سے پہلی ایڈوٹائزمنٹ آپ کو یہ انٹرنیٹ کو دیکھنے پر ملی تھی کہ انٹرنیٹ پہ یہاں پر جو کہ ابھی ہم نے دیکھا ابھی ایٹین دیسیمبر سے لے کے ٹو فیب تک چلے وہ آپ اپلائی کر سکتے تھے لیکن ابھی نیو جو ہے وہ افیشل ہی آناؤنس ہو چکی ہے لیکن آپ کی ویب سائٹ پہ یہ ڈیٹ نہیں آئی تو جو آپ کی ویب سائٹ ہے افیشل پاک آرمی کی وہ اکثر یہ اپ ڈیٹ تھوڑی لیٹ دیتے ہوتے ہیں چیزیں فیچرز لیٹ ایڈ ہوتے ہیں تو ابھی سترہ مارچ تک چلو اپلائی کر سکتے ہو آپ لیکن ابھی تک وہاں پر اپلائی کرنے کا پورٹر ایس ایس اویلیبل نہیں ہے تو کچھ دن ویٹ کرنے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا وہ کر سکیں گے اپلائی بعد میں اس میں اپنیشن کر دی جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی کچھ ایمپورٹنٹ ایک چیز بھائی ہاں پر آپ کو بتاتا چلو آپ میں سے کسی نے بھی ٹی سی جی کا فری ورسپ گروپ جوائن کرنا ہے تو اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر اویلیبل ہے وہاں سے جا کے جا کر سکتے ہیں اور اس میں یہ کہ ہماری زوم کلاسی جانا وہ سٹارٹ ہو رہی ہیں ٹوانٹی نائی تو فیب سے ٹوانٹی نائن فیب لیپیئر کے اندر آتا ہے آپ کا وربل کے اندر ایک کوسن بھی آتا ہے کہ لیپیئر کتنے سالوں بعد آتا ہے وہ چار سالوں بعد آتا ہے اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے اس کے اندر 366 ڈیز کا یئر بن جاتا ہے ویسے عام روٹین میں 365 دن کا سال ہوتا ہے لیکن پھر ہم 29 فیب یعنی کہ 28 فیب ہوتا ہے تو ایک دن فیب کے اندر ایڈ کر کے پھر لیپیئر بنا دیتے ہیں تو بیسکلی ہمارا 29 فیب سے کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے اس میں ہم وربل نون وربل اور اکڈیمک یہ کمپلیٹ ایک تو زوم ہے پر کلاسز دیں گے ساتھ میں اس کے موگ ٹیسٹ ہوں گے موگ ٹیسٹ کے علاوہ آپ کو کیا ہوگا پی ڈی ایف کے نوٹس بھی پروائیڈ کی جائیں گے اور اکڈیمک پہ آپ کو سارے نوٹس ملیں گے سارے فیزکس کا بھی ملے گا کیمسٹری کا بھی ملے گا آپ کا میت کا بھی ملے گا ساتھ میں پاس پیپر ملیں گے اور بکس ملیں گی اور جنہوں نے آئی سیس کیا ان کو کمپیوٹر کا ملے گا اور باقی وربل نون وربل کی ہر ایک کی ویڈیو بھی ملے گی اور نوٹس بھی ملیں گے چلیں بھی ہم چلتے ہیں اپنے جو ہمارے پاس مین چیز ہے اس کے بارے میں بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے جی تی سی سی کا جو سلیبس ہے وہ کیا ہے اور ساتھ میں میں آپ کو پاس سنگ پرسنٹیج بھی بتاؤں گا کہ کتنے پرسنٹ والا پاس ہوتا ہے تو چلیں جی سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے وربل انٹیلیجنس کی کے pumpkin پر test ہوتا ہے اس میں ایکٹی فور مضی ہوتے اور 30 miners کے اندر آپ نے کرنا ہوئی پھر آپ کا regret test ہا جاتا ہے جس جس میں 64 mc کو یوں ثورتی ٹھرٹی منٹ کے اندر کرنا ہوتا ہے آپ کا epidemic آ جاتا ہے کمی ہوتے ہے کمی فورٹی آنس ہوتے ہیں تو لیکن تھرٹی منٹ ہوتے ہیں آپ کی پرسنٹیج ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں آپ نے ہر ایک test کے اندر فی humourہ وہ ویل کرنا ہوتا ہے تو وربل کے اندر بھی basic کے لیے اور یہ اگر آپ ان دونوں میں پاس ہو جاتے ہو تو پھر آپ کا ایک ڈیمک سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ نے فیفٹی پرسنٹ اویل کرنے ہوتے ہیں پاس ہونے کے لیے لیکن جس کی جتنی اچھی پرسنٹیج ہوگی اس کا میرٹ میں نام آنا اتنا مطلب میرٹ میں نہیں مطلب اس کی جو ہاں میرٹ کے اندر اس کی پرسنٹیج زیادہ پھر بنائے جائے گی تو پھر ان دونوں ٹیسٹ کے اندر جو پاس ہوگا اس کا ہی یہ تھرڈ ٹیسٹ چڑھا ہوں سٹارٹ ہوگا اور اگر یہ آپ ان دونوں میں سے فیل ہو جاتے ایک میں بھی تو ویسی ہوں گی ہے دونوں لازمی آپ وربل میں بھی فیل ہو جاتے تو بھی نون وربل ہوگا اگر آپ نون وربل کے اندر فیل ہو جاتے ہو تو پھر آپ کو دونوں میں کنسیڈر کیا جائے گا پھر نوٹیفکیشن آئے گا بیٹر لیک فاردہ نیکس ٹائم اگر پاس کر جاتے ہو تو پھر اکیڈیمک سٹارٹ ہوگا اور اس کے بعد اسی دن آپ کا میڈیکل ہوتا ہے باقی چیزیں میں آپ کو نیکس ویڈیوز کے اندر بتا دوں گا یہاں پر ہم ایک مین چیزیں آپ کو بتاتے جائیں کہ اگرامک کا جو سلیبس ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیا ویسے پیٹر اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے جی ہمارے پاس فیزکس کا پورشن ہوتا ہے کیمسٹری ہوتی ہے یا جنگوں میں آئی سیس کے تک کمپیوٹر ہوتا ہے میتھمیٹکس ہوتی ہے آپ کی اور انگلش ہوتی ہے اور اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی کینڈیٹس کہتے ہیں جی جی کے ہوتا ہے مجھ سے پوچھتے ہیں اسلامک سٹاڈی ہوتی ہے تو میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں جی کے ہو گیا اسلامک سٹاڈی ہوگی کرنٹ افیر ہو گیا پاکستان افیر ہو گیا پری پارٹیشن پوس پارٹیشن اور پاکستان جانے سائنس ان لیابلیٹی وہ کچھ بھی نہیں ہوتا صرف اور صرف آپ کا فیزکس کیمسٹی ہے کمپیوٹر ہوگا میتھمیٹکس ہوگا اور انگلش ہوگا آپ میں سے جس نے فیزکس اچھے سے کر لیا اور جس نے انگلش اچھے سے کر لی وہ ٹی سی سی کو پاس کر جائے گا ایزیلی باقی پورشن تھوڑا سا کم آتا ہے ابھی میں آپ کو نوٹس بتا دیتا ہوں جو ہمارے پاس ہیں جو آپ اویل کر سکتے جو کہ کینڈیٹس ابھی بائے بھی کر رہے ہیں اور کلاسز بھی لے رہے ہیں تو ہم آپ کو بیسیکلی کون کون سی چیزیں جو نا وہ پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو فیزکس جو ہے اس کا پاسٹ پیپر میں جتنے بھی ہمسی گزائیں وہ ملیں گے ساتھ میں آپ کو فرسٹی اور سیکنڈیئر کی جو ٹی سی سی کی ہمارے پاس آتا ہے جس میں سے اکثر آپ کے کوئسنس آتے ہیں وہ ملیں گے اور اسی طرح اگر ہم بات کریں کیمسٹی کی تو کیمسٹی کے پاسٹ پیپر ساتھ میں فرسٹیئر اینڈ سیکنڈیئر کی آپ کو بک بھی ملے گی اور اسی طرح میت کی بات کریں میت کے پاسٹ پیپر میت کی جو ہے آپ کو بکس دی جائیں گی تو یہ نورٹس جنو آپ کلاسز میں اویل کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم انگلیش کی بات کریں تو انگلیش بھی آپ کو بالکل اسی طرح ملے گی جو پاسٹ میں آ چکا ہے یہاں پر اے فنس لکھا ہے لیکن ٹی سی سی بھی ہے اور یہاں پر یہ انگلیش آپ کو ملے گی اور اگر اسی طرح وربل کی بات کریں تو یہ آپ کو وربل ملے گی پی ڈی اپ اور نون وربل اور ساتھ میں کلاسز جو ہے وہ پروائیڈ کی جائیں گی تو that's all from my side above the TCC 36 تو اگر آمیں سے کسی نے بھی کلاسز لینی ہے تو آپ کو نمبر شو ہو رہا تھا وہ کلاسز اویل کر سکتے جنہوں نے نوٹس بائی کرنے وہ نوٹس بائی کر سکتے ہیں تو ہر ایک چیز جو ہے وہ آویلیبل ہے اب آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ نے اس کی کرنی ہے یا نہیں کرنی اپلائی کرنا یا نہیں کرنا باقی اپلائی لیٹ بھی کر سکتے ہو ابھی اپ ڈیٹ آ جائے گی افیشل ویب سیٹ پر www.joinpaakarmy.gov.p کے مجھے دیجئے اجازت کوئی بھی آپ کی query ہے تو کومنٹ باکس میں ڈواب کر سکتے ہیں اللہ حافظ